بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائچ اس وقت ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں تو فوری ہمارے پاس جو فیصلہ آیا تو اس پر یہاں سے سپریم کورٹ کی پارکنگ سے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ بریکنگ نیوز کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے معذرت کر لی ہے انکار کر دیا ہے نئے طریقہ کار کے تحت الیکشن کرانے سے اور اس میں یہ کہا ہے اپنی پریس ریلیز میں کہ وقت کی قلت کے باعث سینٹ کے انتخابات پرانے طریقہ کار کے مطابق ہی ہوں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو گزشتہ روز پریسیڈنشل ریفرنس میں رائے آئی ہے اس پر منوان عمل کیا جائے گا لیکن اس کے لیے وقت کی قلت جو ہے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ یہ آڑے آ رہی ہے اور اس پر امپلیمنٹیشن کے لیے جو خاص طور پر کرپ پریکٹسز روکنے کے لیے اور آئین میں دیئے گئے اختیارات کے تحت یہ جو کرپ پریکٹس کو روکن اور شفاف انتخابات کرانے کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک جو ٹکنالوجی کے استعمال کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے یہ کمیٹی ریکمینڈیشنز چار ہفتوں میں دے گی اور اس حوالے سے یہ نادرہ ایف آئی اے منسٹری آف آئیٹی سمیت دیگر اداروں سے مدد لے گی اور اس کے بعد صفارشات تیار کرے گی یعنی اب اگلے انتخابات سینٹ کے جو ہوں گے اس میں سپریم کورٹہ پاکستان کی دی گی یہ جو رہنمائی ہے یہ جو رائے ہے یہ جو ریکمینڈیشنز ہیں اگلے انتخابات میں اس پر عمل درامت ہوگا جو تین مارچ یعنی اب سے چند گھنٹوں بعد ہونے والے سینٹ انتخابات ہیں یہ پرانے طریقہ کار کے مطابق ہی ہوں گے صدیق جان صاحب بھی موجود ہیں عمران وسیم صاحب بھی موجود ہیں کل بھی ان کے ساتھ ویڈیو کی عدالت کے یہ بڑے بہترین صحافی ہیں عدالتی امور کو کور کرنے والے صدیق جان صاحب آپ سے سب سے پہلے اس لیے میں آپ سے شروع کروں گا کہ کل میں نے جب ویڈیو کی اور میں نے کہا کہ یہ تو عمران حان کے موقف کو تسلیم کر لیا ہے عدالت نے وہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ ٹریس ایبل ہونے کے کوئی اشارے مل رہے تھے لیکن الیکشن کمیشن تو کہہ رہا ہے ابھی کچھ نہیں ہو سکتا وقت بہت کام ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں میں نے کل جب آپ کے ساتھ بات کی تھی اور آج صبح بھی کورٹ روم میں بیٹھے ہوئے میں اور عمران وسیم صاحب بات کر رہے تھے میں نے یہ کہا میں نے کہا کہ کل جب یہ فیصلہ آیا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو کورٹ پرسیڈنگز کو نہیں سمجھتے جو گھروں سے بیٹھ کر ویڈیوز کر رہے ہوتے ہیں یوٹیوبرز تو کالا ہم نے دیکھا کہ کل ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بوریوں کے مو بند ہو گئے خرید و فروخت ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی اور میری آپ ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں کل جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے کو زیادہ ہوپ نظر نہیں آ رہی کیا آپ نے میرے ساتھ ویڈیو میں بھی یہی بات کی تھی کہ مجھے ہوپ نظر نہیں آ رہی اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن اور پاکستان کے ساتھ تمام پی ڈی آئی کے علاوہ تمام پولیٹیکل پارٹیز پی ڈی ایم کی جماعت اور وکلا تنظیمیں میڈیا کی اکثریت وہ تمام جو ہیں وہ اس وقت الیکشن رکمنونہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ الیکشن رکمنونہ پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈٹ جائیں آپ لڑ جائیں آپ سپرنگ گورٹ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور آج الیکشن رکمنونہ پاکستان نے جو پریس لیز ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ انہوں نے سپرنگ گورٹ کے سامنے کھڑے ہونے کا یہ فیصلہ کر لے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو حکومت کے کل ہماری بات ہوئی تھی جب کہ اگر یہ نہیں کرتا الیکشن کمیشن تو آپ کیا کریں گے انہوں نے کہا ہمارے پاس دو آپشن ہے ایک آپشن یہ ہے کہ ہم اگر انہوں نے کل کا کہا تھا کہ اگر کل جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اگر کل الیکشن کمیشن یہ فیصلہ سنا دیتا جو پریس لیز میں آ جائے تو ان کے یہ تھا کہ ہم کل ہی جو ہے وہ سبرین کورٹا پاکستان میں آ جائیں گے اب آ جائے ہیں تو آج جب کیسے اتنے جلدی وہ آ سکتے ہیں اب دو اس کے اوپر چیزیں ایک تو یہ ہے کہ حکومت کل دیکھے گی کہ کیا ہوتا ہے اگر کل حفیظ شیخ صاحب جیت جاتے ہیں پھر وہ کہیں گے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے لیکن حفیظ شیخ صاحب اگر نہیں جیتے یوسر اور زگلانی جیت جاتے ہیں یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر سبرین کورٹ میں آئے گا سبرین کورٹ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے کہا تھا ایک ریپ ٹریکنیس ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اس کے کیا کنسیکوینسز ہوں گے کیا جو الیکشن ہے اس کو انویلیٹ کرا دیا جائے گا یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر مجھے اسی امارت میں آتو نظر آ رہے جس کے باہر ہم کھڑے ہوئے ہیں عمران وسیم صاحب یہ معاملہ اتنا سادہ ہے کہ لوگ تو کہہ رہے تھے جی سمپل ہے معاملہ ختم ہو گیا عدالت نے کہہ دیا جی سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوگا الیکشن حالانکہ عدالت کے کل کے شارٹ آرڈر میں کوئی ایسی چیز نہیں لکھی تھی جس انداز میں اس کو انٹرپرٹ کیا جا رہا تھا کہ نہیں جی سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوگا کچھ لوگوں نے چلایا جی ریفرنس مسترد ہو گیا حالانکہ عدالت نے کہا کہ سیکریسی ایبسولوٹ نہیں ہو سکتی نہیں ہے الیکشن کمیشن کا پریکٹس روکنے کے لیے ٹیکنالوجیز کا استعمال کرے آپ کو کیا سمجھاتی ہے یہ بڑی سمپل سی بات تھی جو الیکشن کمیشن کو انڈرسٹینڈ ٹر جانی چاہیے تھی وہ کر گیا ہے الیکشن کمیشن نے جو ابھی آپ نے پڑھ کے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر لیا اس کے مطابق تو الیکشن کمیشن ساری چیزوں کو سمجھ گیا ہے لیکن نہیں سمجھے تو کل شاید اپوزیشن نہیں سمجھے جس طرح سے واویلہ ہوا ریفرنس مسترد کر دیا گیا ہے صدر مملکت کو ان کا مواقضہ ہونا چاہیے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی کہ ٹوٹر کے اوپر ایک پورا طوفان بھر پاتا لیکن ہم نے کل بھی کہا تھا کہ یہ وہ فیصلہ ہے کہ اس فیصلے کے ذریعے اس رائے کے ذریعے سپریم کورٹ نے وہ بند دروازہ کھول دیا ہے جو وزیر آدھ عمران خان کھلوانا چاہتے تھے جس مقصد کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا یہ الگ بات ہے کہ دروازہ جو ہے وہ سامنے والا نہیں کھلا پیچھے والا دروازہ کھول دیا گیا مطلب بیلٹ کو اوپن نہیں کیا لیکن اسے ٹریس اول بنانے کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اپنی رائے میں ابزرب کر دیا ہے لیکن کل جو ہم نے ویڈیو کی تھی اس میں اپنا عدیل اور صدیق دونوں ساتھ موجود ہیں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ فیصلہ تو آ گیا لیکن اس میں ایک چیز جو دیکھنے کی ہے کہ وقت بہت کم ہے وقت کی قلت کا ضرور سامنا کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن کو اس میں ہم بہت ساری بات کر سکتے ہیں کیونکہ ٹیکنالوجی کا استعمال اور پھر اس کے لیے سافٹ ویئر بننا اس کے لیے رولز بننا اور وہ جو بار کورٹ کی یا جو سیکیورٹی فیچرز کی بات کی جاری ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں لگنے تھے لیکن جو اچھی جو چیز ہے کہ اب جو ہے نا جو راستہ کھلنا تھا وہ کھل گیا ہے اور آئندہ کے الیکشن اس الیکشن میں نہ آسا ہی تو اگلے الیکشن میں اب وہ چیزیں جو پہلے ہم نے دیکھی وہ نہیں ہوں گی امران عصیم صاحب سپریم کورٹ کو آپ ایک دہائی سے زیادہ عرصہ ہو گیا کور کر رہے ہیں عدالتی رائے کی بائنڈنگ کس حد تک ہوتی ہے کل لوگ مجھ سے بھی پوچھتے رہے آپ سے بھی یقینات پوچھتے رہے کہ یہ فیصلہ تو نہیں ہوتا یہ رائے ہوتی ہے کیا یہ بھی ایک بائنڈنگ ہوتی ہے اس پہ آپ کا کیا رائے ہے دیکھیں آہ کورٹ میں جو ریمارکس آئے تھے جیسے یایہ فریدی کی اگر اگر ہم ان ریمارکس کو سائٹ پہ رکھ دیں تو الیکشن کمیشن کو اگر یہ سمجھ تھا کہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے تو پھر اس کو کمیٹی بنانے کی کیا ضرورتی اس سے یہ کہنے کی کیا ضرورتی کہ جو آپزرویشن سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس میں دیا ہے اس پر منوان جو ہے وہ عمل کیا جائے گا ہاں ان کی کوئی ورت ہے تو الیکشن کمیشن اس کو ویلیو دے رہا ہے ہاں الیکشن کمیشن کا یہ سٹینڈ ضرور ہو سکتا ہے یہ موقع ضرور ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اتنے کم وقت میں ہم کر نہیں سکتے کیونکہ دن تو یہ آج کا ہی رہا کل فیصلہ آیا ہے اور آج کا دن تھا کل جو ہے وہ پولنگ ہونی ہے تو ایک دن میں شاید الیکشن کمیشن کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہ ہو اور جیسا کہ کل جسٹس قاضی فائزہ کے کیس میں ہوا جو جسٹس قاضی فائزہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نظر سانی کی درخواستوں پر لائیو سما جو ہے وہ دکھائی جائے سرکاری ٹی وی کی اوپر پر پرائیویٹ چینل کی اوپر تو جسٹس مرطہ بندیال نے کہا کہا کہ اس پر فیصلہ کرنے سے پہلے ہم ہی یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا کہ ہمارے پاس ایکوائپمنٹ موجود ہے کہ ہم اس مقدمے کی نظر سانی کی درخواست کو لائیو دکھا ہا سکتے ہیں نہیں دکھا سکتے تو یہاں پر یہ معاملہ ادھر ختم ہوتا نظر آ رہا ہے یا سینٹ الیکشن کے بعد یہ معاملہ دوبارہ دلتوں میں آتا نظر آ رہا ہے دیکھیں یہ معاملہ تو چلتے رہتے ہیں الیکشن جو بھی ہوتا ہے چاہے جنرل الیکشن لے لیں آپ بلدیاتی الیکشن لے لیں یا آپ کوئی بھی الیکشن لے لیں اس کے بعد عدالتوں میں درخواستیں تو آتی ہیں چاہے وہ جس بھی نویت کی ہوں جس بھی پوائنٹ آف پوائنٹ کے اوپر ہوں درخواستیں تو آتی رہتیں لیکن ایک چیز جو شروع شروع میں صدیق جان نے بات کی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بوریوں کے موں بند ہو جائیں گے اس فیصلے کے بعد چاہے سپریم کورٹ جو فیصلہ آیا ہے اسی الیکشن سے شروع کر دیتا ہے اس پر عمل درامت یا اگلے الیکشن سے شروع کرے گا یہ چیز نہیں بند ہونے والی آپ کو پتا پاکستان میں جو طریقہ کہا رہے ہیں آپ کو صحیح کام کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں صحیح کام کرانے کے لیے بھی بوریوں کے موز بے شک بند ہونے کی جو بات کر رہے ہیں لیکن لیکن اب طریقہ کار اور بدل جائے گا بڑا خطرناک قسم کا تجزیہ کر رہے ہیں راند عصیم صاحب صدیق جان صاحب طریقہ کار بدل جائے گا آپ تو کل ہی مایوس نظر آ رہے گا صدیق جان صاحب میں آپ کو آخری جو ملا میں آپ کو کوئی تسلی دے رہا تھا وہاں سپریم میری میں کہنے کا مطلب ہی کہہ رہا تھا کہ جو دو کروڑ روپے بکنے کے لیے تیار ہوتے تھے لکھ چھپکے اب وہ سامنے آکے ہو سکتا ہے کہ پانچ کروڑ کا مطالبہ کریں دس کروڑ کا مطالبہ کریں ہو سکتا ہے کہ ریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہو نہیں نہیں میں آپ کو بتاؤں یہ جو بکنے والے ہوتے ہیں جو خریدنے والے ہوتے ہیں وہ دونوں اتنے سادہ نہیں ہوتے جو بندہ جس جو بندہ ایک ارب کی سیٹھ خرید رہے وہ کوئی سادہ بندہ تو عام بندہ تو نہیں ہے نا اور جو بندہ ایک ارب روپے کی سیٹھ خرید رہے وہ اماندار بھی تو نہیں ہے نا حلال کا پیسہ بھی تو اس کے باس نہیں ہے حرام کا پیسہ ہے تو وہ حرام پر لگا رہا ہے نا کرپ ٹریکٹسز پر لگا رہا ہے دیکھیں بات کیا ہے بات یہ اس کو بھی بات پتا ہے کیا آپ کا خیال کیا ہے کہ جو ایک ارب روپےہ جو لگائے گا وہ ایمی لگا دے گا وہ کسی سے مشروع نہیں کرے گا بھائی یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے گا آج آئے یا الیکشن کے بعد آئے اور آئے گا اس صورت میں تو ہر صورت میں آئے گا اگر ایٹی فور تری میں آئے گا اگر اگر تو کل حفیظ شیخ صاحب ہار جاتے ہیں اور یو سر کرتے کے لانے جی جاتے ہیں پھر تو ہزار فیصد ہی آنے ہی آنے اور دوسری بات ایک اور ہے اس میں کیا حرج تھا گیارہ مارچ تک کا تو مارچن ویسے ہی تھا گیارہ مارچ سے چلے الیکشن آگے نہیں جا سکتے پول ڈیٹ دو تین دن آگے ہو سکتے تھے کوئی ایسا سسٹم کچھ اس کو بالکل یعنی اگنور تو نہیں کیا جا سکتا کہ یہ وقت نہیں ہے عدالتی رائے تو اپنی جگہ موجود ہے ایسے ہی ہے اور دیکھیں بات یہ ہے عدیل بڑائی صاحب کہ زمینی حقائق آپ کو بھی بتا ہے مجھے بھی پتا ہے اس کو کون کیا کہہ رہا ہے کون کس سے رابطہ کر رہا ہے کون کس سے بیک دور رابطے کر رہا ہے کون کس کو پیغام بھیجوار رہا ہے ساری چیزیں سب کو پتہ ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے اگلے چوبیس گھنٹ ہے امپورٹنٹ ہے چوبیس سے چھتیس گھنٹ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک اور جو حکومت کے لیے مسئلہ ہوئے وہ یہ ہوا ہے کہ اٹارین جنرل پاکستان خالد جوید خان صاحب ان کو کوویڈ ہوا ہے وہ کیونکہ اویلیبل نہیں ہے اگر وہ اویلیبل ہوتے تو ان کے اندر ان کے اندر یہ صلاحیت ہے ان کی لیگل ٹیم کے ان کی لیگل اور ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ہوتے تو وہ اب بھی بھی اطالت کے سامنے آ جاتے تو اب بھی اطالت بیٹھ جاتی کیونکہ وہ ان کا ایک ججز احترام بھی بہت زیادہ ان کا کرتے ہیں اور ساتھ یہ ہے کہ وہ ان کے پھر دلائل بھی زبردازت ہوتے ہیں پہلے بھی کیس کو یہاں تک وہی لائیں تو یہ بھی ایک حکومت کے لیے مسئلہ ہے تو دیکھتے ہیں کہ کل الیکشن کا نتجہ کیا آتا ہے اگر گلانی صاحب جیت جاتے ہیں تو یہ معاملہ کنفرم سپریم کورٹ آئے گا اور اگر گلانی صاحب ہار جاتے ہیں پھر بھی شاید حکومت اس لیے آجائے کہ ہم اصولی گلانی صاحب جیتے ہیں نہیں جیتے الگ بات ہے لیکن حکومت نے حفیظ شیخ کو جتانے کے لیے اپنا ہومور کل رات جو ہے وہ بارہ وجہ تک پورا کر لیا تھا کہ حفیظ شیخ کو جتانے جتانے لیکن اب اگلے ایک دن میں آج کے دن میں آج جو کل کی رات آنے والے اس میں کیا کوئی نئی چیزیں سامنے ہوتی ہیں کس طرح سے کوئی نئی حکمت عملی بنای جاتی ہے وہ خدا جانتا ہے لیکن رات بارہ وجہ تک انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا صدیق جان صاحب اور عمران وسیم صاحب عدیل وڑائیت کو اجازت دیجئے اس معاملے پر آپ کو ہم کل پارلیمنٹ ہاؤس سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے سینٹ انتخابات کا اصل جو میدان لگنا ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ایک نشست پر لگنا ہے عدیل وڑائیت کو اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ